بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ناپ اور طول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے الَّذِينَ اِذَا اَجْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا طول کر دیں تو کم دیں الَا يَظُمُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوسُونَ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی ایک بڑے سخت دن میں يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِغَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے آمال سجین میں ہیں وَمَا أَدْغَاكَ مَا سِجِّینِ اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے کتاب مبقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ یعنی جو انساف کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَسِيمٍ اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہدار ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاصِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو ادلے لوگوں کے افثانے ہیں دیکھو یہ جو آمالِ بَدْ کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ پھر دوزق میں جا داخل ہوں گے ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کلا إن كتاب الأبغار لفيع اللی دین